اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَقَالَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا محترم سامعین کرام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کا شہری جمعیت کا اور بحرام پورا کی اس مرکزی مسجد جماعت اہل حدیث کی مرکزی مسجد کے ذمہ داران کا کہ ان لوگوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھ کو آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فرام فرمایا اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور منحج سحابہ کے مطابق منحج سلف کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے آپ کے سامنے جو آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کا مقصد بیان فرما دیا ہے رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے اگر مسلمان اس مقصد کو پانے کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کو اس کی پٹری پر لگا دے تو ایسی صورت میں اس کے تمام معاملات اور تمام محوال درست ہو جاتے ہیں ان میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے انسان اگر متقی اور پرہیزگار ہے تو ایسی صورت میں اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام مراحل میں اتنی زیادہ پاکیزگی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بشارتیں قرآن مجید کے اندر سنا رکھی ہیں میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی پہلی آیتِ کریمہ وہی ہے جو رمضان کے روزوں کے مقصد کو بیان کرتی ہے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا فرمایا اے ایمان والو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے ویسے ہی واجب اور فرض کیے ہیں جیسے ماضی کی امتوں پر فرض کیے تھے اور مقصد بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکی تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے لگو ہم اگر اپنے معاشرے یا اپنے عمل کا جائزہ لیں گے یہ دیکھیں گے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں ہم کس انداز کا عمل کرتے ہیں تو حقیقت میں اس کا نتیجہ بلکل سفر نکلنے والا ہے کہ اگر رمضان کے پہلے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ مسجدیں ویران تھیں اور رمضان کا چاند دیکھتے ہی مسجدیں بھرنے لگیں آباد ہونے لگیں اور اس کے بعد عید کا چاند دیکھتے ہی ویسے ہی یہ ویران ہو جائیں گی تو ہمارا یہ عمل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم نے رمضان کے روزوں کو رب کائنات کی رضا مندی یہ رمضان کے روزوں کے مقصد کی تکمیل یعنی تقوی کے حصول کے لئے انجام نہیں دیا ہے بلکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے اور اس کی دلیل ہمارا عمل ہے اور یہ عمل ہر سال اس بات کو واضح کر دیتا ہے اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مقصد کے تحت بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورُ وَالْعَوَلَ بِهِ جو شخص شہادت زور جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی کے مختلف گوشوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور ایسے ہی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے وَالجَهَلْ اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدْعَ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ تو اللہ رب العالمین کو قطعاً اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لئے بھوکا اور پیاسا رہے تو رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں صبح سے شام تک بھوکے رہنا یا بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا کھانے اور پینے سے رک جانا اگر رمضان میں ہم اتنا ہی انجام دے سکے تو ایسی صورت میں ہم کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے ضرورت نہیں ہے ایک انسان رمضان کے پہلے جھوٹ بولتا تھا جھوٹی گواہی دیتا تھا غبن کرتا تھا خیانت کرتا تھا لوگوں کو دھوکا دیتا تھا غلط بیانی کرتا تھا کاروبار میں جھوٹ بول کر کے کاروبار کو بڑھاوا دیتا تھا سود کھاتا تھا جھوٹ بولتا تھا نگاہوں کا نجائز استعمال کرتا تھا اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرتا تھا اور رمضان آنے کے بعد اس نے چند دنوں کے لیے ان برائیوں کو چھوڑا اور عید آتے ہی پھر سے اسی میں پلٹ گیا تو گویا اس نے رب کائنات کی رضا مندی اور تقویٰ کے حصول کے لیے رمضان کا احتمام نہیں کیا ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تقویٰ کا احتمام اور تقویٰ کے مقصد کی تکمیل کے لیے رمضان کے مہینے میں جہاں جھوٹ بولنا چھوڑے نگاہوں کے ناجائز استعمال سے توبہ کریں کاروبار میں پاکیزگی پیدا کریں سچائی کے ساتھ کاروبار کریں اور اسی طریقے سے حلال و حرام کی تمیز کریں رمضان کے آتے ہی جہاں نمازوں کی پابندی کریں روزوں سے رہنے کا احتمام کریں لوگوں کے ساتھ بہتر معاملات کریں مساجد کو آباد کریں تو تقویٰ اور پرہیزگاری کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ اس کے اثرات ہمارے اوپر بقیہ گیارہ مہینوں میں مسلسل نظر آنے چاہیے یہ ممکن ہے کہ رمضان آتے ہی ہماری عبادات کی ادائیگی میں تیزی آ جائے لیکن رمضان کے رخصت ہونے کے بعد وہ تیزی سستی اور کاہلی میں تبدیل ہو گئی نمازیں چھوٹنے لگیں قرآن مرید کی تلاوت کو خیر بات کہہ دیا جھوٹ بولنے کی ابتداء کر دی کاروبار میں دھوکہ دھڑی کرنا شروع کر دیا تو ایسی صورت میں ہم مسلمان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہیں ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے تو رب کائنات نے فرمایا جو رب کائنات کی عبادت کرتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اس کے تقوی کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے کون سے راستے؟ جھوٹ بولنے کے راستے نہیں بلکہ نیکی کمانے کے سچائی سے کام لینے کے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہوں سے ایسے وسائل سے روزی روٹی مہیا کرتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور دوسری جگہ پر فرمایا جو رب کائنات کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے تو بنیادی طور سے میں آپ سے یہ اپیل کروں گا گزارش کروں گا اور اسلام نے ہم کو یہی اپنانے کا حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کو تقوی کے حصول کے لیے انجام دیں یہ تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں ہمارے معاملات بہتر ہوتے ہیں ہمارے معاملات ہمارے امام کے ساتھ ہمارے معاملات ہماری انتظامیہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہمارے علماء کے ساتھ ہمارے معاملات ہمارے کاروباریوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہمارے ماباپ کے ساتھ بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ گھر کے افراد کے ساتھ کاروبار میں شریک افراد کے ساتھ اپنے دوست و احباب کے ساتھ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہوتے ہیں اگر ہم نے تقویٰ کو اختیار کر لیا اور اگر ہمارے معاملات بہتر ہوں گے تو کاروبار میں برکت پیدا ہوگی ہمارے معاملات بہتر ہوں گے تو ہمارے اوپر اعتماد بڑھے گا ہمارے معاملات بہتر ہوں گے تو ہمارے لئے رب کائنات خیر کے راستوں کو آسان فرمائے گا ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا یہ رب کائنات کا وعدہ ہے علماء کرام نے اس تقوی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ خل الدنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تقا کہ چھوٹے اور بڑے گناہ جو بھی ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کر لی جائے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے ذاکت تقا یہی در حقیقت تقوی ہے یہی تقوی کا حقیقی مفہوم ہے اور تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو پتلے اور تنگ راستے سے اگر گزرنا ہے خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا ہے تو جیسے وہ کپوں کو اور اپنے جسم کو سپور کر کے سمیٹ کر کے گزرتا ہے ویسے ہی اس فتنوں سے بھری دنیا کے اندر جہاں جھوٹ بول کر کے کاروبار کیا جائے جہاں لوگوں کو دھوکہ دیا جائے جہاں عقائد کا فساد ہو جہاں شعیت، ماتریدیت اور منہج سلف پر حملہ کرنے والے مختلف مکاتب فکر وجود میں آ چکے ہوں ایسی خاردار دنیا سے ہم کو سمٹ کر کے اور اپنے کپڑوں کو اپنے عمل کو سمیٹ کر کے اپنے ایمان و اسلام کو سمیٹ کر کے اس دنیا سے احتیاط کے ساتھ گزر جانا ہے یہی در حقیقت تقوی کا صحیح مفہوم ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو تقوی کا تقاضہ یہ ہے یا رمضان کے روزوں کے مقصد کی تکمیل کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان جہاں ایک جانب تنوع فضل سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچا رہے وہیں اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ تنہائی میں رہے تو بھی رب کائنات سے ڈرے لوگوں کے سامنے رہے تو بھی رب کائنات سے ڈرتا رہے کیونکہ تقوی کا یہی تقاضہ ہے چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے تقوی کا یہی تقاضہ ہے تو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا اور ساتھ میں اپنے معاملات کو بہتر کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اس تقوی کو قرآن مجید میں پانچ معانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے میں در حقیقت یہی معانی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہو ان معانی کو سنے اور اس کے مطابق تقوی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زندگی میں پاکیزگی پیدا ہو نکار پیدا ہو آپ کی زندگی کے اندر برائیوں سے دوری اور خیر کے کام پر استقامت اور اس پر جن کر کے زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو اور یہی رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے طریقے سے پورے سال اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں ممکن ہے کہ رمضان کے بعد نیکی میں نوافل کے احتمام میں تلاوت کلام پاک کے احتمام میں کچھ کمی آ جائے وہ کمی تو برداشت کی جا سکتی ہے لیکن رمضان کے گزرتے ہی واجبات اور فرائض میں کوتا ہی کی جانے لگے تو گویا ہم نے رب کائنات کے دین سے بغاوت کر دی ہے ہم سرکشی کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں جو کبھی بھی رب کائنات کو پسند نہیں ہے تو قرآن مجید کے اندر تقویٰ کے پانچ معانی کا ذکر کیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان معانی کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں اور آپ سے اپیل کروں گا کہ ان معانی کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا کر کے اپنے تقویٰ کے ان تقاضوں کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں جو تقاضے اور جو معانی قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں پہلی چیز جو قرآن مجید کے اندر تقویٰ کے لئے استعمال کی گئی ہے وہ توحید و ایمان ہے یعنی تقویٰ کا ایک معنی قرآن مجید کے اندر توحید اور ایمان کا معنی ہے گویا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص توحید کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتا ہے ایمان کے معانی اور مفہوم اور اس کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتا اس کو سمجھتا نہیں اس کے مطابق زندگی کو نہیں ڈھالتا ہے تو جتنا زیادہ اس کی توحید میں اور اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اسی قدر اس کے تقویٰ میں بھی کمی اور کمزوری واقع ہوتی چلی جائے گی اللہ رب العالمین نے سورة الفتح میں ارشاد فرمایا وَالزَمَهُمْ كَلِمَةَ تَقْوَى اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر مومنوں پر تقویٰ کے کلمے کو لازم کیا ہے مفسرین کہتے ہیں یہاں کلمے تقویٰ سے تقویٰ کے معنی سے جو لازمی چیز مراد لی گئی ہے اس سے مراد توحید اور ایمان ہے اور اللہ رب العالمین نے اسی توحید اور ایمان کو تقویٰ کی کیفیت کے ساتھ مل کر کے ملا کر کے ہمارے اوپر لازم کیا ہے کہ ہم توحید اور ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کریں اور دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگر توحید اور ایمان سے واقف نہیں ہے اس کے تقاضوں اور اس کے مختلف نقاط سے واقف نہیں ہے اس سے متعلق وہ تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتا تو گویا وہ مسلمان باقی نہیں بلکہ ناقص الایمان ہے اس کے ایمان میں اس کے تقویٰ کی کمی کے اعتبار سے کمی واقع ہوتی چلی جائے گی تو پہلا معنی جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ توحید اور ایمان کا معنی ہے انسان کو تقویٰ کی تکمیل کرنی ہے تو توحید کی تکمیل کرے توحید کی تینوں قسموں کو سمجھے ایمان کی تکمیل کرے ایمان کے تینوں ارکان کو سمجھے اللہ رب العالمین پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر اور ارکان اسلام جو ہیں ان کے اوپر ایمان لانے کے تقاضوں کی تکمیل کرے اور ایمان کی تعریف کے تینوں ارکان کی تکمیل کرے چھے ارکان ایمان کے اور تین ارکان ایمان کی تعریف کے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے اس کی تکمیل استقوا کا تقاضہ ہے اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورة الحجرات میں ایک جگہ پر اشارت فرمایا اولائکہ الذین نمتحن اللہ قلوبہم لتقوہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو رب کائنات نے تقوہ کی خاطر آزمایا ہے یہاں تقوہ سے مراد توحید و ایمان ہے اسی طریقے سے تقوہ کا دوسرا معنی جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ اخلاص ہے اخلاص کس کو کہا جاتا ہے اخلاص کہا جاتا ہے کوئی بھی ایسا عمل جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس عمل کو رب کائنات کی رضا مندی اور خوش نوبی کے لئے انجام دینا یہ اخلاص ہے تو تقوہ کا ایک معنی قرآن مجید کے اندر اخلاص بھی ہے اگر انسان کے دل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا تو وہ تقوہ کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کر پائے گا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ سورة الحج کی آیت نمبر 32 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو رب کائنات کے شعائر کا احترام کرتا ہے ان کی تعظیم کو سمجھتا ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو یہ اس کے دل کے اخلاص اور دل کے تقوہ کی علامت ہے مفسرین کہتے ہیں یہاں پر تقوہ سے اخلاص مراد لیا گیا ہے جیسا کی مختلف مفسرین نے اس کی تفسیر یہی پیش کی ہے تقوہ کا تیسرا معنی جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ عبادت اور اطاعت کا معنی ہے انسان کا تقوہ تب مکمل ہوگا جب وہ عبادات کا احتمال کرے اور اطاعت کو انجام دے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادات کو انجام دے عبادات کے تقاضوں کی تکمیل کرے تو عبادت اور اطاعت کی تکمیل کے بغیر اس کے تقاضوں کی تکمیل کے بغیر قرآن مجید کے بقول ہمارا تقوہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورة الشعرہ کے اندر وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ عَلَا تَتَّقُونَ ان کے بھائی نُوح علیہ الصلاة والسلام نے ان سے کہا عَلَا تَتَّقُونَ تم اللہ رب العالمین کا تقوہ کیوں نہیں اختیار کرتے یہاں تقوہ سے مراد عَلَا تَعْبُدُونَ ہے کہ اللہ کی عبادت کو کیوں نہیں انجام دیتے اور اسی طریقے سے تقوہ سے مراد اطاعت ہے اپنے انبیاء کی اطاعت کر کے ان کی فرما برداری کر کے عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کیوں نہیں کرتے یہ ایک معنی ہے جو تیسرا معنی ہے اطاعت و عبادت کا جو تقوہ کے لئے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا گیا ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا الہ الا انا فتقون اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں لہٰذا صرف میری عبادت کرو صرف میرا تقوہ اختیار کرو یہاں پر بھی فتقون ہی میرا تقوہ اختیار کرنے سے مراد میری اطاعت اور میری عبادت ہے یعنی رب کائنات کی اطاعت اور اس کی عبادت کو انجام دینا اس آیت کریمہ میں بھی جو کی صورت النحل کی آیت کریمہ ہے اس میں بھی تقوہ سے عبادت اور اطاعت مراد لیا گیا ہے چوتھا معنی تقوہ کا جو قرآن مجید کے اندر استعمال کیا گیا ہے وہ خشیت کا معنی ہے اللہ رب العالمین سے درنا اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا یعنی انسان کوئی کام کرے تو اس در سے کرے کہ اگر میں غلط کروں گا تو رب کائنات میری گرفت کر لے گا اور ساتھ میں یہ امید رکھے کہ اس کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسلامی تقاضوں کے مطابق انجام دوں گا تو اللہ رب العالمین اس پر خوش ہوگا اور انعامات سے نوازے گا سواب عطا فرمائے گا تو یہاں پر خشیت مراد ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ عَنِتَّقُ اللَّهُ سورة النساء میں آیت نمبر 131 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جن لوگوں کو آسمانی کتابیں دی ان کو یہ وصیت کی تم سے پہلے جن کو کتابیں دی گئیں ان کو یہ وصیت کی کہ انتق اللہ کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو یہاں خشیت مراد ہے اللہ کا خوف اپنے دل میں بیٹھا لو اللہ رب العالمین کی خشیت کو سامنے رکھو اس سے درتے رہو اور سرکشی اختیار نہ کرو کیونکہ سرکشی اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین کہیں اپنے عذاب میں کہیں مغلومیت اور مظلومیت کی زندگی مغلومیت اور مظلومیت کی زندگی میں گھیر کر کے تم کو آزمائش میں ڈال دے گا تم نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے لہذا اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کرنا یہ بھی تقوی کا قرآن مجید میں مذکور ایک معنی ہے جس کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے تقوی کا پانچوہ معنی جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ ترکِ معصیت کا ہے یعنی اللہ رب العالمین کا تقوی وہی اختیار کر سکتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے گناہوں سے توبہ کر لے جھوڑ بولنے سے توبہ کرے نماز چھوڑنے سے توبہ کرے شرک سے توبہ کرے بدعات سے توبہ کرے غیر علماء کی تقلیض سے توبہ کرے ایسے ہی تقلید شخصی سے توبہ کرے دین کو سیکھنا ہے تو علماء کی جانب رجوع کرے دین کو سمجھنا ہے تو حقیقی علماء کو تلاش کر کے ان سے مسائل کو معلوم کرے ورنہ دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے والے بے شمار ایسے افراد ہیں جو دین کی تعبیر اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے پیش کرتے ہیں وہ عالم نہیں ہیں برادر ہیں انجینئر ہیں ایسے ہی ایڈوکیٹ ہیں ڈاکٹر ہیں لیکن دین کی تعبیرات اور دین کے مسائل بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو اس کے اصل مسادر سے اور حقیقی علماء سے حاصل کر کے دین کی سچی رہنمائی حاصل کریں تاکہ سمجھ سکیں کہ معصیت کیا ہے خیر کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے منکر کیا ہے معروف کیا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو قرآن مجید میں وارد ہونے والا پانچوہ معنی جو تقویٰ کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہ ترکِ معصیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهُ گھروں کے اندر اس کے دروازے سے داخل ہوا کرو وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ رب العالمین سے درو یہاں در سے مراد یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گناہوں سے توبہ کریں معصیت کو ترک کر دیں اور ربِ کائنات کی رضا مندی کے لئے اس کے بتائے ہوئے طریقے اور ذابطوں کے مطابق زندگی کو ڈھالیں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر سورِ بقرہی میں یہ آیتِ کریمہ تھی اور سورِ بقرہی میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُلِ الْأَلْبَابِ اے عقل و دانش رکھنے والوں مجھ سے درو یہاں پر درنے سے مراد یہ ہے کہ مجھ سے در کا تقاضہ یہ ہے کہ گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو جھوٹ سے توبہ کرو زناکاری سے توبہ کرو بیڑی سگریٹ سے توبہ کرو پہجام مردوں کے ٹخنوں سے نیچے جھولتے ہیں تو اس سے توبہ کرو مسجدوں میں لباسِ تقویٰ اختیار کر کے آؤ آج کے دور کا ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے آ رہے ہیں امکان ہے کہ اپنے اوپر کے جسم پر کرتہ ڈال لیں ایسا لباس پہن لیں جو لباس ساتر ہو ڈھیلا ڈھالا ہو وہی لباسِ تقویٰ ہے لیکن اس کے باوجود مسجدوں کا یہ عالم ہے کہ سجدے میں جانے کے بعد رکو میں جانے کے بعد تنگ لباس پہننے کے نتیجے میں شرم گاہوں کا اتار چڑھاؤ ظاہر ہونے لگتا ہے یہ تقویٰ کا تقاضہ نہیں ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم معصیت کو چھوڑیں جھوٹ کو چھوڑیں ہر قسم کی برائی سے توبہ کریں یہ بھی تقویٰ کا ایک تقاضہ ہے امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اس معنی کو ذکر کرتے ہوئے وَتَّقُونِ يَا أُلِ الْأَلْبَابِ اس آیتِ کریمہ کے تحت فرمایا خافو عقابی اے لوگو میرے عذاب سے ڈرو میرے عذاب سے ڈرو بِاجتنابِ محارمی میں نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کر کے میرے عذاب سے ڈرو اللَّتِ حَرَّمْتُهَا عَلِكُمْ جن چیزوں کو میں نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ان چیزوں سے بچ کر کے میرے عذاب سے ڈرو یہاں پر ربِ کائنات نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم جو دیا اس سے مراد ربِ کائنات کے عذاب سے ڈرنا ہے ربِ کائنات کے عذاب سے انسان کم ڈرتا ہے جب وہ معصیت کو چھوڑتا ہے جب ڈرے گا تو معصیت کو ترک کرے گا معصیت سے توبہ کرے گا یہ ہماری ذمہ دری ہے کہ ہم قرآن مجید میں وارد تقویٰ کے ان معانی کو ان مفاہیم کو سامنے رکھ کر کے زندگی کو ڈھالیں اللہ رب العالمین ہم کو حقیقی معانی میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم کو اپنے معاملات کو صدھارنے اپنی عبادات کو صدھارنے کی توفیق اطاف فرمائے رمضان میں یقینا ہمارے ظاہری عمال صدھر جاتے ہیں ہم عبادات کی جانب مائل ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کی سیاہی یا دلوں کی سختی جس کے گلنے اور پگھلنے کے نتیجے میں ہمارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں وہ معاملات رمضان کے گزرتے گزرتے پھر سے دوبارہ عود کر کے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں عید کے بعد ہم پھر سے اپنے معاملات کو خراب کر لیتے ہیں پھر سے جھوٹ بولتے ہیں رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں عبادات میں صدھار پیدا کریں وہی معاملات میں صدھار پیدا کریں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کی عبادتوں میں آپ تحجد گزار ہو جائیں پورے سال آپ رات رات بھر مسجدوں میں پڑے رہیں کوئی شخص ایسا ہو جو پورے رمضان میں احتقاف کرے رمضان کے علاوہ احتقاف کی نیت کرے لیکن معاملات کا صاف نہیں ہے تو اس کی عبادتیں رائے گا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تہامہ کے پہاڑ کے برابر لمبی چوری نیکیاں لے کر کے قیامت کے دن آئے گا اس کی جھولی صدقات و خیرات سے قیام اللہ سے نمازوں کی ادائیگی سے تلاوت کلام پاک سے نوافل کے احتمام سے بھری ہوگی لیکن فرماتے ہیں قد سب بہادہ و شتمہادہ اس کو اس نے گالی دی ہوگی اس کو برا بھلا کہا ہوگا اس کے ساتھ معاملات کی خرابی کی ہوگی تو پتہ یہ چلے گا کہ جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کی برائیاں اس کے خاتے میں اور اس کی اچھائیاں اور نیکیاں اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں گی دیکھتے دیکھتے وہ مسکین ہو جائے گا صحابہ اکرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مسکین کون ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو جس کے پاس بینک بیلنس اور مانو دولت نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا شخص جو تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے لیکن اس کو برا بھلا کہا اس کے ساتھ رڑائی جھڑا کیا اس کو گالیاں دی اس کے ساتھ معاملات خراب کیے عبادت کرتا تھا تہجد گزار تھا صدقات و خیرات کرتا تھا لیکن معاملات کی خرابی کے نتیجے میں قیامت کے دن اس کی جھولی بلکل خالی ہو جائے گی ہے بلکہ اس کی جھولی کو برائیوں سے بھر دیا جائے گا دوسروں کی برائیوں کا بوجھ لے کر کے وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا یہ شخص حقیقت میں مسکین ہے اللہ رب العالمین ہم کو اپنے معاملات میں صدھار اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے معاملات بہتر ہوں گے تو عبادات کی کوتاہی جو ہمارے اور رب کائنات کے درمیان کا رشتہ ہے اس میں تھوڑی بہت معافی تلافی اور کوتاہی قبول کر لی جائے گی لیکن اگر معاملات خراب ہوں گے تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ حقوق العباد میں اگر انسان دنیا میں تلافی نہ کر لے تو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا رب کائنات نے اپنے اوپر واضح کر لیا ہے کہ معاملات کی خرابی اختیار کرنے والوں کو رب کائنات تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک یہ اپنے متعلقہ افراد سے معافی تلافی کر کے ان معاملات کو صاف نہ کر لیں اللہ رب العالمین ہم کو اپنے معاملات کو بھی پاکیز کی فراہم کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ